ان کے بار بار رابطوں نے کورس شروع کرنے پر مجبور کر دیا نیز صحافت کی اثر پہ زیری اور اس میدان میں مفاد پرستوں کے قبضے کے باعث صحافت کورس شروع کرنا ناگزیر ہو گیا تھا الحمدللہ اب تک کورس کی کامیابی اور اس کے ہمہ جہت فوائد نے ثابت کر دیا کہ کورس کا جامعہ تررشید جیسے نمائع دینی مدرسے میں آغاز ایک انقلابی اقدام تھا کورس کے مقاصد یہ کورس نوجوان فضلہ کو مضمون نگاری اور قلم کے ذریعے اظہار مافیو الزمیر کی تربیت دینے کے لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ علماء اکرام دعوت دین کے میدان میں تحریر کے فن کو موثر طور پر استعمال کر سکیں اور قلم کے استعمال کے میاری رویوں کی تربیت پا کر دینی علوم کی ترجمانی بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو جائیں کورس کا بنیادی مقصد علماء اکرام کو صحافت سے روشناس کرانا اور فکری و نظریاتی کارکن تیار کر کے ملک بھر کے مختلف ذرائع ابلاغ اخبارات و جرائد اور خبر رسائداروں میں بھیجوانا ہے اسی طرح علماء اکرام کو دین کے دفاع و تبلیغ کے لیے تقریری کے ساتھ ساتھ تحریری میدان میں بھی ماہر بنانا ہے امیدواروں کا انتخاب ماہ شوال میں پندرہ فضلہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو دینی علوم میں اچھی استعداد رکھتے ہو اور اردو زبان و بیان میں موثر صلاحیت کتب بینی و مضمون فہمی کے شوق اور عدبی ذوق کے مالک ہوں اور مسلم امہ کی خدمت کے جذبے سے سرشان ان کے انتخاب کے لیے پہلے معلومات عامہ اثر جدید کے مسائل کا ادراک اور مضمون نویسی کی صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے اور پھر پینل انٹرویو کے ذریعے ذہنی صلاحیت اور فطری رجحانات و میلانات کی جانچ ہوتی ہے تربیتی سرگرمیاں جائزوں اور امتحانات کی تکمیل کے بعد کامیاد امیدوار ایک سالہ کورس مدت دراسیہ دس ماہ میں شریک ہو جاتے ہیں جس کا آغاز اردو عملہ و قوائد اردو تحریر کے عداب کی تربیت اور میاری اردو عدب کے متعلق سے ہوتا ہے ساتھ ہی ایک مکمل اور جامع انگلش لینگویج کورس شروع ہو جاتا ہے جس میں گرامر قوائد اور کنویسیشن بول چال کے علاوہ ٹرانسلیشن ترجمے کی مشق پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے کیونکہ آج کی صحافت میں انگلش سے اردو صحافتی زبان میں ترجمے کی صلاحیت ناگزیر ہو گئی ہے مختلف کمپیوٹر کورس ایم ایس آفیس ان پیج کورل ڈراؤ فوٹو شاپ اور فری ہینڈ وغیرہ بھی سال کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہیں ان طلبہ کو پاکیزہ اسلامی صحافت کی عملی مشق کے لیے کچھ مدت کے بعد ہفت روزہ ضرب مومن اور روزنامہ اسلام میں پرچوں کی تیاری کے مختلف مراحل میں شریک کیا جاتا ہے اور یہ طلبہ کورس کے ساتھ ساتھ عملی تجربہ حاصل کرتے ہیں عملی تربیت ایڈیٹنگ سرخیاں بنانا تیس گھنٹے پروف ریڈنگ پندرہ گھنٹے ریپورٹنگ تیس گھنٹے اداریہ نویسی تس گھنٹے پیسٹنگ لی آؤٹ پانچ گھنٹے اسلامی صحافت ایسا شعبہ ہے جسے علماء کرام عملی و دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف اختیار کر سکتے ہیں بلکہ مرووجہ خدمات کو پہتر اور منظم طور پر انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ جامعہ کا صحافت کورس علماء کرام کے لیے کارامت تفعہ ثابت ہوا ہے انگلش لینگویج کورس علماء کرام کے لیے انگریزی زبان کی افادیت مسلم ہے اس ناگزیر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامعہ تر رشید نے ایک سالہ کورس ماہرین کی مدد سے تیار کیا ہے اس ایک سالہ کورس کے ایک ہزار دو سو تعلیمی گھنٹوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کل تعلیمی گھنٹے ایک ہزار دو سو گرامر تین سو ساٹھ گھنٹے یعنی تیس فیصد لکھنا رائٹنگ ایک سو سی گھنٹے پندرہ فیصد پڑھنا ریڈنگ دو سو چالیس گھنٹے بیس فیصد بولنا سپیکنگ دو سو چالیس گھنٹے بیس فیصد سننا لسننگ ایک سو سی گھنٹے پندرہ فیصد جند مخصوص مقاصد طلبہ مناسب انگریزی گرامر سیکھ لیں کمرہ جماعت میں اور باہر بولی جانے والی انگریزی سمجھ شکیں انگریزی اقتباس کو پڑھ کر حقائق اور آرام فرق کرسکیں اور مطلوبہ معلومات اخص کرسکیں پر اعتماد ہو کر اپنے خیالات کا صحیح اظہار کرسکیں زخیرہ الفاظ میں خاطرخواہ اضافہ کرسکیں اردو جملوں کو فوراں انگریزی میں ترجمہ کرنے کی عادت اور مہارت پیدا کرلیں کسی چیز واقع یا ہدایات کے اجراء کو بہ آسانی لکھ سکیں کورس کی افادیت اس کورس کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار پانچ سے اب تک ہونے والے چار کورس کے شرقہ میں سے اکثر مدارس میں انگریزی کی تدریس کر رہے ہیں یا اپنے طور سے لینگویج سنٹر قائم کر کے انگریزی سکھا رہے ہیں ایک طالب انٹرنیشنل رفا یونیورسٹی اسلام آباد ایک جامشورو یونیورسٹی سندھ میں پڑھا رہا ہے اور چند شرقہ اسکولوں میں انگریزی تعلیم دے رہے ہیں مختصر دورانیے کے کورسوں کا احتمام اکثر دورانے تاتیلات ہوتا ہے جس میں ملک بھر کے مدارس سے شرقہ تشریف لاتے ہیں جامعہ میں ان کے قیام و تعام کا مناسب احتمام کیا جاتا ہے ان کورسز کا انقاط ضرورت اور طلب کے مطابق کیا جاتا ہے تدریب المعلمین کورس دورہ قضاء و تحکیم فہم دین کورس رد فرق باطلہ کورس جغرافیہ و فلکیات کورس تربیت حج کورس عربی بول چال کورس سمر کیمپ تخصصات اور شارٹ کورسز کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ کیجئے جامعہ الرشید تعرف خدمات و اہداف کا چوتھا باب اللہ موسیقی